بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج اس فریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ سویس اریبین برانڈ کی ہے اور اس کا نام ہے بخور الارائز اوڈے پفاں کنسنٹریشن میں ہے میں پہلے آپ کو اس کی بوٹل وغیرہ دکھاتا ہوں پیکنگ وغیرہ دکھاتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یہ اس طرح کے بڑے اورنج کلر کے باکس میں اس طرح آتی ہے یہ اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے نام میں نے ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوا ہے اور ٹائٹل میں بھی نام لکھا ہے بخور الارائز اور ہاؤس کا نام ہے سویس اریبین 50 ایمل کی باٹل ہے اس پیک میں آتی ہے اور سمپل گتے کا باکس ہے اور اس باکس کے اندر یہ اس طرح کی باٹل ہے اورنج کلر کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں بخور الارائز لکھا ہوا ہے 50 ایمل ٹھیک ہے پلاسٹک کا کیپ ہے اور اس کی وہ پروٹیکشن نہیں ہے جو ہوتی ہے سپیر کی بٹ جو اس کی پرائس ہے وہ میں آپ لوگوں کو جب بتاؤں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ بشک کیپ بھی نہ ہو نو پروگلم ہے صرف اس طرح ہی مل جائے تو وہ بھی بہترین ہے میرے بڑے پیارے دوست ہیں رانہ اسمان حیدر عام لوگ جس طرح میں ہو گیا جنرل پبلک ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے اترز وغیرہ سے پھر ڈیوڈرنٹ سے پھر کلونز پہ پھر ڈیزائنر پہ اور پھر نیش پہ جاتے ہیں اللہ خوش رکھے رانہ اسمان حیدر بھائی کو انہوں نے سٹارٹی نیش سے کیا نیش ٹرائی کر کر کے ان کا جب آلڑی نوز اتنا مچور ہے پھر وہ جب سستین فرگرنسز ایکسپلور کرتے ہیں تو ان میں سے جو ان کو دی بیسٹ لگتی ہیں وہ اٹھا کے مجھے بیجتے ہیں عدیل بھائی چیک کریں یار بہت کمال کی چیز ملی ہے تو اس فرگرنسز کی ریویو میں آپ نیچے کمنٹ میں رانہ صاحب کا سپیشل تھانکس ادا کریں رانہ اسمان حیدر کا کیونکہ انہوں نے اتنی کمال کی فرگرنسز نکال کر ہمیں ریویو کے لیے بھیجی مجھے گفٹ کی انہوں نے اس کی پرائیس مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے مجھے انہوں نے بتایا تھا میرے خیال میں کوئی سولہ سو سے دو ہزار روپے کے درمیان درمیان اس کی پرائیس ہے اور اب آپ نے جب پرائیس سنی ہوگی تو آپ نے کہا ہوگا ٹھیک ہے اب بشک کیپ بھی نہ ملے صرف بوٹل مل جائے لیکن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں خوشبو سے یہ مزید ایڈوانسڈ لگتی ہے مزید موڈن لگتی ہے یہی بات ہے کہ انہوں نے نیش فرگرنسز استعمال کر کر کہ اب وہ جب سستی فرگرنسز استعمال کرتے ہیں تو ان میں سے جو ہیڈن جیمز ہیں وہ نکال لیتے ہوتے ہیں آپ لوگوں میں سے بہت کم لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا میں نے بھی نہیں سنا تھا لیکن جب میں نے یہ استعمال کی اچھا ایک ہیومن سائیکی ہے کہ جب سستی چیز دیکھتا ہے کوئی بھی انسان تو وہ کہتا ہے اچھا نہیں ہوگا لیکن آپ اس کی پرائیس کو ایک سائیڈ پہ کر کے آپ اس کی جو پریزنٹیشن ہے اس کو ایک سائیڈ پہ کر کے صرف جب خوشبو استعمال کرتے ہیں تو لیٹرلی آپ کو مزہ آ جاتا ہے مطبع میں ایو سرپرائز بائی ایٹس پرفارمنس ریلی میں آپ لوگوں کو پریزنٹیشن کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات بھی کرتے ہیں سویسے ریبین ایک اچھا ریپیوٹڈ برینڈ ہے ان کی بہت ساری فرگرینسز میں آلڈی استعمال کرتا رہا ہوں پاسٹ کے اندر اس کی خوشبو تھوڑی سی لینئر ہے صرف سیکنڈ فیز میں تھوڑا سے جا کے چینج ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دیکھیں ہنی شہد شہد کی خوشبو سمٹائمز میڈیسنل ہوتی ہے سمٹائمز شوگری سی ہوتی ہے اور بڑی کریمی سی خوشبو ہوتی ہے ہنی کی ہنی کی دو ٹائپ خوشبو ہوتی ہے میں نے بتایا ایک میڈیسنل اور ایک سیمپل جو ہنی کی جو سیمپل ہنی کی خوشبو ہوتی ہے جو کہ بیسیکلی بڑی مکھی کا شہد ہوتا ہے وہ ہنی اس کے اندر آپ تھوڑا سا لیمن سکویز کریں اور روز پیٹلز اوپر ڈال دیں تو ان تین چیزوں کی جو خوشبو ہوگی یعنی شہد روز پیٹلز اور لیمن کی ایک بہت برائٹ سی سیٹرسی سی جو خوشبو آ رہی ہوگی یہ رہا اس کا سٹارٹ اس میں جو ہنی ہے وہ میڈیسنل نہیں ہے قابل حضم ہے ایکسیپٹیبل قسم کا اس کے اندر ہنی استعمال کیا گیا ہے یہ فیز اس کا پھر چلتا رہتا ہے اس کی صرف اینڈ پہ جا کے اینڈ پہ جا کے ایک روز بیسٹ ایک کریم جو ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہم بات کریں تو جو طبت کریم ہوتی ہے اس سے ہلتی الکی پھل کی ملتی جلتی اس کی خوشبو اینڈ پہ ہو جاتی ہے لیکن وہ بہت چار سے پانچ گھنٹے بعد جا کے وہ خوشبو چینج ہوتی ہے تو فرسٹ فیز اس کا اس کی جو دیوریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے سیکنڈ فیز اس کا وہ بہت دیر سے جا کر آتا ہے تو یہی اس کے دو فیزز لگے بیسکلی آپ اس کو لینئر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو اس کا فرسٹ فیز ہے وہ پانچ گھنٹے چلتا ہے پھر یہ پانچ گھنٹے کے بعد لیٹری سکن سینٹ ٹائپ بن جاتی ہے اور پھر اس طرح کی خوشبو کریم کی طرح کی ایک روز بیسٹ کریم کی طرح کی خوشبو اس کے ڈرائی ڈاؤن میں سے آ رہی ہوتی ہے یہ تو ہوگی اس کی خوشبو اور ترسٹ می اس پرائیس رینجز کے اندر اتنی اچھی اتنی کالٹی فرگرنس بنانا کیا کہتے ہیں اس کو سلوٹ ٹو سویس ارابین برینٹ یہ تو ہوگی اس کی خوشبو پانچے پر پیٹنر کی طرف ایج جنڈر لانگ جیوٹو پیجیکشن ویتر روکیشن ایج کی بات کریں نو ایج رسٹرکشن آپ کو ہنی بیس پسند ہیں تو آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی ہنی لیمن اور روز پیٹنز ٹھیک ہے ایج جنڈر کی اگر ہم بات کریں تو میل فیمیل دونوں لگا سکتے ہیں اس پرائیس رینج کے اندر یہ بیسٹ فرگرنس ہے میل فیمیل دونوں لگا سکتے ہیں لانگ جیوٹو پیجیکشن کے اگر ہم بات کریں مطب ٹیکنیکلی سپیکنگ تو مجھے بات کرنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس پرائیس رینج کے اندر آپ اس کو بھی شک دن میں دو سے تین دفعہ لگا لیں بٹ پانچ سے چھ گھنٹے اس کی اچھی لانگیوٹی ہے اور پروجیکشن اس کی بہت اچھی ڈیڑھ گھنٹے تک پروجیکشن ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس پرائیس رینج کے اندر یہ بہت اچھی پرپورمنس ہے بہت ہی اچھی پرپورمنس ہے اور ویدر روکیجنگ ہی بات کریں آل ویدر آل سیزن کیونکہ لیمن ہنی اور روز کے ساتھ ہے تو وہ اس کو آل سیزن بنا دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ گھرمیوں میں نہیں لگا سکتے فال ان وینٹر کی فرگرنس ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے نام پر نہ جائیے گا بخور الارائز یہ بیسیکلی ایک ہنی بیس ٹرگرنس ہے تو آپ اس کو گھرمیوں میں فال میں اور وینٹر میں ہر دوہ لگا سکتے ہیں اوکیجنگی اگر ہم بات کریں آپ اس کو مور سپیسیفکلی لگا سکتے ہیں جمعہ کے دن لگا سکتے ہیں گھر کے اندر لگا سکتے ہیں آپ اس کو آفیس ٹرائے کریے آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ ہنی بیس ٹرگرنس ہے لیکن آپ اس کو آفیس کے اندر بھی لگا سکتے ہیں تو تمام سٹوڈنٹس تمام ایسے لوگ جو کہ انیکسپنسیف فرگرنسز کو نظر میں رکھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی انیکسپنسیف اچھی فرگرنس میرے تو ان کے لیے یہ ایک بہترین گفت ہے بخور الارائز ہم نے اس کا کور کر لیا پرائیس بہترین خوشبو بہترین میرے خیال میں ہر باکس کو یہ چیک کرتی ہے کم پرائیس رینج کے اندر ہم نے کور کر لیا تو یہ تھا ہمارا سویس اریبین کا بخور الارائز شکریہ